ہماری کسی بھی طریقے سے ہماری سیلری ریلیز کر دو ہم اپنے بچوں کو دیکھیں بچوں کو بڑھائیں ہم تو ہماری زندگی کو تو غراب ہے پندرہ سال سے ہم کام کر رہے ہیں لیکن کسی نے آج تک ہماری طرف نہیں دیکھا ہماری حالت کیا ہے گزارش کرتے ہیں میڈیا سے گزارش کرتے ہیں ایڈمیسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہ کسی بھی طریقے سے ریلیز کر دو بس اور کچھ نہیں کیا کیا کام لیا جاتا ہے آپ لوگوں سے ہمارے سے ہر ایک کام لیا جاتا ہے چاہے پیپر ورکنگ کا کہیں ہو چاہے چھائی دینے ہو چاہے ٹیبل صاف کرنے ہو چاہے جاڑوں مارنا ہم تو ہر ایک ہم تک کسی کام کو انکار ہی نہیں کرتے ہیں ایون کہ ہم الیکشن میں ہم نے اتنا کام کیا ہمارے بس آرڈر پڑے ہوئے ہیں ہم پریزائنگ افسر بھی بن چکے ہیں اور سچندیل سنگھ ان کے نام ان کے نام سے ہمارے پاس آرڈر دنیا بھر کے ہمارے پاس جہاں جہاں دیکھو ایک ایک آدمی کے پاس کم سے کم پچاس پچاس آرڈر ہوں گے کام تو ہم ہر ایک کسی کام کو انکار نہیں کرتے ہیں نام کے کیا جو لیبر ہیں لیکن کام تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ال جی صاحب سے گزارش ہے ہماری تنخواہ کسی بھی طریقے سے ریلیز کرتے ہیں بس ایک سال سے ہماری کو تنخواہ نہیں ہے بچوں کی بہت پرابلم آ رہی ہے سکولوں سے نکالے جا رہے ہیں پھیسیں کہاں سے تھے ہم اپنے آپ کو کیسے چلائیں گھر کو کیسے چلائیں ہم وہ کمیٹی ہیں جو کشمیر سے اگر ہم آئے ہیں یہاں پہ اس کمیٹی سے بلانگ کرتے ہیں جو آلریڈی ڈسٹورب ہے اور یہ گورنمنٹ پھر بھی اس حساب کا دیکھا جائے کہ ہمارا تو کوئی لائیبلٹی نہیں ہے اس ٹائم کہ ہم کہیں اور پنتالیس سال عمر ہوگی کہاں کام کریں گے اب تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نہیں جا سکتے ہیں اگر پرائیویٹ سیکٹر ہم نے دس پندرہ سال کام کیا ہوتا اس ٹائم تنخواہ پندرہ بیس ہزار روپے ہوتی اس ٹائم کام کرنے کے لئے جائیں گے کوئی برطن مانجنے کے لئے بھی نہیں رکھے گا عمر بھی چلے گی ابھی ہم پریس کلب ایکزیبیشن گراؤن میں موجود ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کیجور لیبرز ایسوسیشن مائز گرینڈ جیکی یوٹی جو کچھے دورہ یہاں پہ پر روٹس کیا جا رہا ہے اور ان ان کی وجہ سے ہم سے ہم جانا کی کوشش کریں گے کیا پورا واقعہ ہے اور کب سے ان کی ویجی جو ہے وہ ریلیز جو ہے وہ نہیں کی جاری ہے ان سے ہم بات کا نہیں پہنچ کرتے ہیں کیا پورا معاملہ ہے ہمارا مسئلہ سر ایسا ہے کہ پچھلے سال مارچ میں ہماری جو بجٹ آئی تھی وہ انہوں نے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے سکپ کر دی اس کاراں پھر ہم ایڈمیسیشن بھی گئے ہم نے ادھر سیکٹریٹ بھی گئے سنگر یہاں پہ بھی ہم نے کافی دوڑ لگائی اس کاراں کہ انہوں نے بولا کہ دے دیں گے دے دیں گے آج کل آج کل تو پھر ہماری سلری آج تک بابست نہیں ہوئی اس کاراں ہم پروٹسٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے کیونکہ ابھی آگے مارچ آنے والا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ شاید دے دیں ہم ایل جی صاحب سے یہی گزار کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے سلری جلد سے جلد ریلیز کی جائے اور ہمارا اب تہوار بھی آنے والا ہے اس لئے ہم روڈوں پہ نہ آئے ہم اپنے اپنے کام پہ بزی رہیں اس کے لئے اس کے لئے مہربانی کر کے ہماری تنکھائی جو ہے وہ بابست گئے جائے کیا نام بتایا آپ نے اکترشید صاحب کب سے آپ اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں ہم کوئی نائنٹی سیون سے ہیں دوہزار چھے سے ہیں دوہزار دس سے ہیں تو اس ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو نائنٹی سیون سے پہلے سے بھی لگے ہیں جی کیا کیا کام رہتا ہے آپ کا اس میں ہمارا کوئی وارٹر سپلے ہیں جگتری ٹاؤن شپ میں ہیں جیسے الیکٹریشن ہیں ڈریورز ہیں یا آفیس ورک میں لڑکے ہیں ایسے ہماری بہت ساری جو ہیں لڑکے فیلے میں ساری جگہ کتنی تعداد ہوگی ان کی ہماری ہے فیفٹ سکس لڑکے ہیں ٹوٹل سر ہماری پورے جمو کشمیر میں جمو کشمیر بجٹ میں جو انہوں نے وہ بجٹ بیجا ہوا تھا ایون کے ہمارے پاس بجٹ کوپی بھی ہے وہ جو فائنانس سے سکپ ہو گیا اس کارن ہم دکے کھا رہے ہیں کافی ایک سال سے کھا رہے ہیں ایک سال سے ایک سال سے سر اور کتنی ملتی ہوں ہماری ڈس 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 ڈ اور باقی جو لڑکے ہیں ان کو سارا کہ کشمار شاہ میں جکٹی کولنی سے ہوں تو پشلے ایک سال سے ہمیں تن خانی مل رہی ہے ڈس ڈس کی وجہ سے ہمارے بچے اس ٹائم سفر کر رہے ہیں سکولو سے ان کو نکالا جا رہا ہے ہم بہت پرابلم ہے اس طرح بدا نہیں سکتے ہیں کسی کو کہ ہم کس پرابلم میں جی رہے ہیں ایڈمیسٹیشن نہیں دیکھ رہی ہے کہ یہ بچے اگر کیجو لیبر آتے ہیں تو گرائے خارج کر کے آتے ہیں یہ کس حساب سے آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں یہ کوئی نہیں دیکھتا ہے ایک گھنٹہ پہلے ہم آتے ہیں ایک گھنٹہ بعد میں جاتے ہیں ہر ایک افسر سے کام ہم زیادہ کرتے ہیں ہمارے ہر ایک چیز بولتے ہیں ہم چاہتے ہیں نہیں ہمارا افسر خوش رہنا چاہے لیکن ہمارے کو کوئی خوش دیکھنا نہیں چاہتا ہے تیوار آنے والا ہمارے گھر میں دو دانے نہیں ہیں ان کو کچھ دینے کے لیے شفرات رہی ہے پتہ نہیں چلتا ہے ہم کس حساب سے چلیں گے کس حساب سے یہ تیوار منائیں گے سکول سے نکالا جا رہا ہے ہمارے گھر میں ایک بھی تیوار آج دک نہیں منائے کوئی ڈانگ سے ساڑھے چھہزار روپے ہوتی کیا ہے معمولی سے اگر کوئی شاپنگ کرنے چاہتا ہے اس کو دہزار روپے خرچ آتا ہے ہم ساڑھے چھہزار میں گھر پالتے ہیں اور ہماری بچوں کے اگر یہ حالت اس ٹائم ہو رہی ہے آنے والے ٹائم تو بھیک مانگنا ہے ہم نے تو ویسے ہی مر جانا ہے اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں حل جی صاحب سے ہماری کسی بھی طریقے سے ہماری سیلری ریلیز کر دو ہم اپنے بچوں کو دیکھیں بچوں کو بڑھائیں ہم تو ہماری زندگی جو غراب ہے پندرہ سال سے ہم کام کر رہے ہیں لیکن کسی نے آج تک ہماری طرف نہیں دیکھا ہماری حالت کیا ہے گزارش کرتے ہیں میڈیا سے گزارش کرتے ہیں ایڈمیسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہ کسی بھی طریقے سے ریلیز کر دو بس اور کچھ کیا کام لیا جاتا ہے آپ لوگوں سے ہمارے سے ہر ایک کام لیا جاتا ہے چاہے پیپر ورکنگ کا کہیں ہو چاہے چھائی دینے ہو چاہے ٹیبل صاحب کرنے ہو چاہے جاڑوں مارنا ہم تو ہر ایک کام تک کسی کام کو انکار ہی نہیں کرتے ہیں ایونکہ ہم الیکشن میں ہم نے اتنا کام کیا ہمارے پاس آرڈر پڑے ہوئے ہیں ہم پریزائنگ اپسر بھی بن چکے ہیں اور سچندیل سنگھ ان کے نام ان کے نام سے ہمارے پاس آرڈر دنیا بھر کے ہمارے پاس جہاں جہاں دیکھو ایک ایک آدمی کے پاس کم سے کم پچاس پچاس آرڈر ہوں گے کام تو ہم ہر ایک کسی کا کام کو ہمیں انکار نہیں کرتے ہیں نام کے کیا جو لیبر ہیں لیکن کام تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ایل جی صاحب سے گزارش ہے ہماری تنخواہ کسی بھی طریقے سے ریلیز کرتا ہے بس ایک سال سے ہماری کو تنخواہ نہیں ہے بچوں کی بہت پرابلم آ رہی ہے سکولوں سے نکالے جا رہے ہیں پیسیں کہاں سے تھے ہم آپ نے آپ کو کیسے چلائیں گھر کو کیسے چلائیں ہم وہ کمیٹی ہیں جو کشمیر سے اگر ہم آئے ہیں یہاں پہ اس کمیٹی سے بلانگ کرتے ہیں جو ڈسٹورب ہے اور یہ گورنمنٹ پھر بھی اس حساب کا دیکھا جائے کہ ہمارا ہمارا تو کوئی لائیبلٹی نہیں ہے اس ٹائم کہ ہم کہیں اور پنتالیس سال عمر ہوگی کہاں کام کریں گے اب تو پرابیٹ سیکٹر میں بھی نہیں جا سکتے ہیں اگر پرابیٹ سیکٹر اپنے دس پندرہ سال کام کیا ہوتا اس ٹائم تنخواہ پندرہ بیس ہزار روپے ہوتی اس ٹائم کام کرنے کے لئے جائیں گے کوئی بردن مانجنے کے لئے بھی نہیں رکھے گا عمر بھی چلے گی اب ہم کہاں جائیں گے بس یہی مہربانی ہے اگر آپ یہ ہے کہ ہمارے کو تنخواہ ریلیز کر دو تاکہ ہم بھی کچھ آگے دیکھیں اپنے بچوں کا بھی چور دیکھیں اور کچھ سر میرا نام تیج کشن سب سے پہلے تو ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ چلو ہم آپ کا دنیاوات کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری بات سننے کے لئے آپ یہاں آئے اپنا قیمتی وقت ہمارے لئے دیا سر میں جگٹی میں جون جولائی کے ٹائم پہ جبکہ لوہے کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا ہے ہم نے وائرنگیں کی ہیں ایلٹی لائن گری تھی ہم نے کی ہے کوئی بھی ڈیوارڈمنٹ کا کوئی بھی بندہ ہمارے سپورٹ میں نہیں تھا وہاں پہ اگر ہم پول سے گریں گے اس ٹائم بھی ہماری ایڈرنس بھی نہیں لگا جاتی ہے اس کو ایپسنٹ کیا جاتا ہے اس کے باوجود بھی سر ہم نے دن رات چوبیس گھنٹے اپنی سرویس دی ہے سرویس باوجود دینے کے بہت بھی سر ہمارا کوئی نہیں سنتا ایک سال ہمارے کوئی تنخواہ کے بغیر ہو گئے آج آئے گی کال آئے گی بچہ آپ ٹینشن مدلو آپ کا کام ہو رہا وہ ہو رہا یہ ہو رہا نوٹ آنڈوٹی سب چل رہا ہے مگر سر ہماری کوئی بھی سنوائی نہیں ہوتی ہے کسی جاہ بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے ہم سیکٹریٹ گئے سرنگر بھی گئے یہاں جمعوں میں بھی سر ہم نے اپنی چپلے کسی ہیں بڑھ سر کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے ہمارے سے میں صاحب سے اتنی التجاہ کرتا ہوں ایل جی صاحب سے ہماری تنخواہ ریلیز کی جائے باقی ہمیں کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہے ہم اپنا کام جو ہے بہت اچھی طرح سے اماندار سے کرتے ہیں اپنی جان جوکم میں ڈال کے ہم اپنا بھیجلی ورک کرتے ہیں مہارا سر ہم میں ہم پوری جھگٹی دیکھتے ہیں مشری والا پرخو ہے جتنے بھی مٹھی کیمپس ہیں مائیگرین کیمپ ہیں ہمارے کام کرتے ہیں ہمارے کو دن رات جب کوئی بھی فون آیا کسی بھی فلیٹ سے فون آتا ہے سر آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچ کے وہ ان کے بیجلی ریسٹور کر دیتے ہیں بڑھ سر ہماری تنخواہ ریلیز نہیں کی مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے بس اتنا کہتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو کبھی ویجز کو لے کے دکھتا ہے نہیں سر ویجز کے لے کے کوئی دکھت نہیں آئی ہماری ویجز ہیڈ سے نکلتی تھی جو فائنلز نے بند کر دیا ویجز ہیڈ سے ہماری تنخواہ آتی تھی باز اپتہ ٹریجری کے تھو ہمارے پاس تنخواہ آتی ہے سب کچھ جن سے ہمارے پچھلے سال انشورنس کٹا ہے جو ملازم کا انشورنس کرتا ہے وہ بھی کٹا ہے ہمارا بڑھ سر اس کے بہوجود بھی ہماری تنخواہ بند کر دی گئی ہے اب ہم ہمارا بڑا دن سب سے بڑا دن شیوراتری منایا جاتا ہے ہمارا سر وہ آ رہا ہے اکھ روڑ سر ہمارے یہاں گھر کے اپنے پیڑ نہیں ہے اکھ روڑ خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے جو کی ہمارا پرشاد بنتا ہے ہم کہاں جائیں گے ہمیں تو روڑ پہ بیٹھنا ہے اچھا تو ہم روڑ پہ بیٹھیں کوڑا کرکٹ جمع کر کے کچھ اکھ روڑ لائیں اس کے وہ بھی نہیں لگیں گے ہم اب کیونکہ ہم اس کمیٹی سے بلانگ کرتے ہیں ہماری مانی جاتے کہ یہ پڑی لکھی ہے کمیٹی ہم وہ بھی نہیں کرتے ہمارا شعبہ نہیں دیتا ہو مگر کرنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں پہلی بار آپ کے دوارے پروٹس کی پہلی بار فرس ٹائم ہمارا جب سے ہم نے نوگری سٹارٹ کی ہے اس ڈبارٹمنٹ میں پچیس سال کے بعد آج فرس ٹائم ہم میڈیا کے سامنے آئے ہمیں مجبور نہ آنا پڑا ہماری ویجز ریلیز کر دی جائے اور کوئی مانگ نہیں ہماری بس ہماری ویجز ریلیز کر دی جائے تاکہ ہم اپنے کام پھر سے دیا جائے کوئی اور پالسی بھی ہے اس میں جس میں ڈیلی ویجر کو پکا کرنے کی کوئی اس طرح پالسیاں تھا بہت ہے سات سال کی بھی ہے دس سال کی بھی ہے ہمارے پندرہ لڑکوں کا آرڈر بھی نکل چکا تھا ہاں پندرہ لڑکوں کا آرڈر بھی نکل چکا تھا کہ ان کو رگلائزیشن کیا جائے سارے ڈاغمنٹس دے دیا ہیں وہ فائل پھر بند کر دیا ہے وہ پھر بند کر دیا ہماری سر اس وقت ہمارا ایک ہی مدہ ہے سر ہماری ویجز ہماری دی جائے جائے تاکہ ہم اپنا گھر پھر سے چلا پائے ہمارے بچے سکولوں سے نکال دیا گئے ہیں جبکہ فیس کہاں سے بھریں گے آپ خود جانتے ہو سر آج آن لائن کلاس ہی چلتے ہیں ایک ایک گھر میں دو دو بچے ہیں موبائل کم سے کم کچھ نہیں کچھ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ آزار کے آتے ہیں کہاں سے لائیں گے ایک ہی مانگ ہے ایک سال سے ان کو جو ہے ویجز جو ان کا حق ہے وہ ان کو نہیں مل رہا ہے وہ ان کا حق جو ہے اس حق کے لئے آج پہلی بار ان پچیس سالوں میں جب سے یہ لوگ جواب کر رہے ہیں پہلی بار یہ پروٹسٹ کر رہے ہیں اور پروٹسٹ بھی اپنے حق کے لئے ایک سال سے ان کو جو ویجز نہیں ملے گھر کیسے چلتا ہوگا ان کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ جل سے جل ان کی ویجز جو ہیں وہ ان کو دے دیں تاکہ اپنے تہوار جو ہے وہ اچھے سے بنا پائیں اور اپنے گھر کا سرکل جو ہے پچھلے ایک سال سے جو بگڑا ہوا ہے دیکھیں آپ نے کس طرح سے ان کی آنکھوں میں آنسوں تھے ان آنسوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کی ویجز جو ریلیز کر دی جائیں تاکہ یہ لوگ اپنے گھر کا جو ہے خرچہ اگرہ جو ہے اچھے سے چلا پائیں اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں نیو سہر انڈیا مہر فازم اڈائن کیمرا مین شان واز کے ساتھ